سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ مدینہ یوٹیوب چینل دیوبند سیویل جج جونئر ڈیویزن بنی شہر کی ہونہار بیٹی گلپشا چودری آج دیوبند پہنچی جہاں شہر کی سرکردہ شخصیات نے بیٹی کا ملپوشی کر کے زوردار خیر مقدم کیا اور اس کی شاندار کامیابی پر مبارک بات بھی پیش کی لکھنو سے دیوبند پہنچے گلپشا کا پہلے اسٹیٹ ہائیوے پر واقعے ٹول پلازا پر میونسپل بورڈ ممبران نے زوردار استقبال کیا باد عظیم محلے میں والیہانہ استقبال کیا گیا وارڈ ممبر کے شوہر شرافت ملک نے کہا کہ دیوبند کی بیٹی نے جج بن کر نہ صرف خاندان کا نام روشن کیا ہے بلکہ پورے دیوبند کا وقار بڑھایا ہے گلپشا کی کامیابی پوری قوم کی کامیابی ہے گلپشا نے استقبال کرنے اور حوصلہ افضائی کرنے پر سبی کا شکریہ آدھا کیا انہوں نے کہا کہ میں جج بن کر اپنے والد مرحوم کا خواب پورا کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ مقصد تیہ کرنے کے بعد محنت کرتے ہیں تو آپ کو کامیابی ضرور ملتی ہے واضح رہے شہر کے سابق وارڈ ممبر مرحوم مرسلین چودری کی بیٹی گلپشا چودری نے حال میں آئے یو پی پی سی ایس کے نتائج میں شاندار کامیابی حاصل کر کے سیویل جج جونئر ڈیویزن بن کر پورے شہر اور علاقے کا نام روشن کیا ہے لیکن بیٹی کی اس کامیابی میں اس کے جج بننے کے خواب دیکھنے والے والدین شامل نہیں ہیں کیونکہ گجشتہ ایک سال قبض گلپشا کے والدین کا بیماری کے سبب انتقال ہو گیا تھا آج یہاں ان کے گھر پر جشن کا ماحول ہے لیکن وہ اپنے والدین کی کمی کو شدت سے محسوس کر رہی ہے محلہ گجر وارہ میں بھی گلپشا چودری کا گلپوشی کر کے اور مٹھائی تقسیم کر کے پرزور خیر مقدم کیا گیا اس موقع پر گلپشا کے بھائی وارڈ ممن ندین چودری وسیم ملک محمد اقبال دلشاہ چارلی چودری صادق سمیت گجر برادری اور اہل خانہ کے شہر کی سرکردہ شخصیات نے مبارک بات پیش کی تو دوستو یہ تھی دیوبند کی بیٹی گلپشا جس نے دیوبند کا نام روشن کیا ہے اور جج بنی ہے اور آج دیوبند جیسے ہی پوچھی ان کا بہت شانتار طریقے سے استقبال کیا گیا اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اس بہن کی جان کی مال کی عزت کی عبرو کی حفاظت فرمائے اور جو اسے اہدہ ملا ہے اسے اچھی طریقے سے نمہانے کی توفیق عطا فرمائے منصفانہ طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب آپ حضرات کا اس کے مطالق کیا کہنا نیچے کمنٹ کیجئے پہلے بار آئیں چینل پر سبسکرائب کر لیجئے چلے دوستو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے بیڈیو مجھے نئے ٹرپک کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ